موسیقی اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو محمد الفان کی طرف سے سلام قبول ہو دوستو آج میں جو آپ کے لئے رسی پلائے ہوں یہ بہت زبردست اور آسان ریسپی ہے اس کو بنانا بالکل آسان ہے میں آپ کو آسان طریقے سے بنانا سکھاؤں گا آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو مزا آئے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جنہوں نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جل جلی میرا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں واج کریں اور اسے دو اپنی دوستوں سے ضرور شیئر کریں دوستوں کا پہلے جو مارے پاس کریں لیں اپنے دو created دے کہ اس کے بعد دوستو دالچنہ ہے یہ دوستو آدھا کلو دالچنہ ہے میں نے اس کو بھگو کر تو آہ گھنٹہ رکھ دیا تھا تو تو دوستو یہ اورنین یعنی کے پیاز ہیں تقریبا اندھا کلوachte لیب خ todo اس کے بعد دوستو یہ تمارٹر ہیں چار پیز بڑے بڑے تمارٹر میں لیا ہے اس کے بعد دوستو مین چیز میں اس کے اندر اس پہodiaو میں ساتھ بهم گرم وسائلہ ہے سارڈ یعنی کے نمک ہے یہ کسوری میتھی اس کے اندر ڈالیں گے بڑی زبردست اس کا فلیور آتا ہے لسن کٹا ہوا ادرک کٹیویل دوستو میں نے لی ہے حلدی پاورڈر ہے میرے پاس دھنیا پاورڈر ہے میرے پاس اس کے بعد دوستو یہ لال مرچ پاورڈر ہے اس کے بعد یہ زیرہ ہے بغیر کٹا ہوا یہ کٹا ہوا نہیں لے رہا دوستو سب سے پہلے ہم دالچنوں کو بوائل کرنے کے لیے اس کو ککر میں ڈال کر اس کو بوائل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ایک ککر لیا نیلی اس کو آگ پہ جڑا دیا اس کے اندر ڈالچنہ میں اس کے اندر ایڈ کر رہا ہوں دالچنہ ایڈ کرنے کے بعد تقریباً اس کے اندر میں آدھر کلو اس کے اندر میں پانی ڈالوں گا اور دوستو اس کے اندر سالٹ یعنی نمک بھی اس کے پانٹ میں میں ایڈ کر دوں گا اس کے بعد اس کو ہم کبر کر دیں گے ہم اس کے بیڈ میں ہی نکالیں گے کرے لے ہیں یہ ہرگز کڑھوے نہیں ہوں گے بسم اللہ الرحمن 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 دوستو ایک پین لے لیے اس کو آگ پچڑھا دیا ہے ہم اس کے اندر دوستو ہم آئل ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اب اس کنڈیشن پہ آگے ہیں کرے لے اب ان کو نکال لیں گے ان کو ہم زیادہ فرائے نہیں کریں گے ان کو اس طرح اس کنڈیشن پہ ہم ان کو نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں نے وہی پین وہی پتیرہ لے لیا ہے اب اسی کے اندر میں پیاز ڈال دوں گا اسی کے اندر دوستو ادرک لسن اسی کے اندر ڈال دیں گے اسی کے اندر ادرک ڈال رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ہم پیاز کو زیادہ نہیں کلائیں گے کھڑا کھڑا رکھیں گے ان پیازوں کو اس کے بعد دوستو ہم اسی کے اندر ڈیرہ ڈال رہے ہیں سالٹ ڈال دیں گے اب اسی کے اندر ہلدی ایڈ کریں گے اب اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے دوستو اب اس کے اندر لال میرچ ایڈ کر دیں گے کسوری میتھی بسی پوائنٹ کے اندر ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم انار دانا یہ بہت زبردست اس کے اندر ٹیسٹ لائک انار دانا خوش دھنیا ایڈ کریں گے اس کے بعد دوستو ہم اسی کے اندر یہ ٹیماتر ایڈ کر دیں گے اسی پوائنٹ پر میں نے آپ کو پہلے کہا ہے ٹیماتر اور پیاز کو ہم نے زیادہ نہیں پکائیں گے ان کی جان باقی رہے گی کیونکہ یہ اچھے لگتے ہیں کریلے کی سبزی میں کور کریں گے تھوڑی دیر کے لیے بسم اللہ الرحمن 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 دوستو اب اس کو کور اتاریں گے کور اتارنے کے بعد ہم اس کے اندر پانی ایڈ کریں گے اسی کے اندر دال ایڈ کریں گے دوستو اس کو کور کریں گے دوبارہ مکس کر کے اب اس کو تھوڑی در کے لیے پکنے دیں گے میڈیم ٹو لو ہم نے اس کے آنچ رکھ لی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو پانچ میڈ میں نے دال کو کک کے ہے پانی خشک ہو گیا اب میں اس کے اندر یہ کریلے ایڈ کر لوں گا جو فرائی کرے لئے ہم نے کیا تھے یہ اس کے اندر ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اب اس کے اندر ہری مرچ ایڈ کر دیں گے اسی پوائنٹ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اب اس کے اندر ہم گرم مسالہ ایڈ کریں گے جو فرائی کریں گے دوستو اس کے اندر دھنیا ایڈ کریں گے اس کو دوستو کور کر کے تقریباً دس منٹ کے لئے ہم اس کو کل کے آنچ پر دم دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اس کا دھکنا اٹھائیں گے دم کا یہ دیکھیں دوستو اس کے یہ کنڈیشن آگئی ہے اب میں اس کو ڈیش آٹ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اب ہم ڈیش آٹ کریں گے بہت زبردست ہیں دوستو یہ بالکل یہ کڑوے نہیں ہیں دوستو مجھ اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت دیکھتے رہے ہیں میرا فوٹیوب چینل مجھ اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ مجھ اپنی دوستو